بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل ہو راپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں پشابر ہائی کورٹ کے احاتے میں موجود ہوں اور آج انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی یہ کیس آج ہی لگا آج ہی اس کی سماعت ہوئی اور آج ہی اس کا ایک قسم کام کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ آیا کامران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں پشابر کے جن سے ان کی جو آج سماعت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے خلاف تو یہ ساری تفصیل ہم جانیں گے یہ بھی اندر موجود تھے میں بھی اندر کمرہ عدالت میں موجود تھا لیکن چونکہ بہت ساری چیزوں کے یہ اینشاہد بھی رہے ہیں یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں یہاں پر مختلف کیسز آتے رہے ہیں خصوصاً کامران سب سے پہلے اگر اس معاملے کے اوپر بات کریں کہ ایک تاثر جو بنایا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ یہاں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے تو اس لیے پی ٹی آئی یہاں پہ آتی ہے رجوع کر دی ہے اور آج بھی ہم نے دیکھ ریا کہ پی ٹی آئی کو ایک ریلیف مل گیا آہ شکریہ فیدادل صاحب سب سے پہلے یہ بات اگر کرے کہ سیاسی جماعتیں آتی ہے اور یہاں احتجاج کرتی ہے آہ ان کا جو موقف ہے توڑا سمیں وہ بتا دوں آپ کو ان کا یہی موقف ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں خصوصی بینچز تشکیل دی جاتی ہے اور جب خصوصی بینچز تشکیل دی جاتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے لیکن اگر ہم دیکھ لیں یہی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف پی ٹی آئی نے کیس لا کے پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی تھی اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پر یہ فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کیس کو نہیں سنتے بلکہ الیکشن کمیشن نے اس کیس کو تفصیلی طور پر سنائے اور الیکشن کمیشن کو ہی فیصلہ کرنے دیا جائے تو اگر اس سے ہم دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملتا مطلب جو قانونی آہ حوالجات ہے یا قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ فیصلے کر دیے مطلب یہ پھر بعض سیاسی جماعتوں کا یہ جو بنایا گیا تاثر ہے یہ ٹیک نہیں ہے آپ کی میرے لحاظ سے بلکل یہ ٹیک نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو زندہ مثال دیتے اور یہ ایک ہفتے قبل کی ہے جس پر پی ٹی آئی کو خود مایوسی ہوئی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ توقع ہوتی کہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی نے ریلیف مل جائے گا اور آج جو فیصلہ معاتل کیا گئے ہے تو ان کو ایک ہفتہ قبل یہ امید تھی کہ پشاور ہائی کورٹ پہلے ہی الیکشن کمیشن کو اس فیصلے سے روک دے گا لیکن پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا کہ نہیں آپ نے کیس کو تفصیلی سنے اس لیے آپ خود فیصلہ کریں تو پی ٹی آئی کی جو امیدیں تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور اب یہ کیس لانے سے پہلے پی ٹی آئی جو تھی وہ مختلف جو امور ہے اس کا شکار تھی اور سوچ رہی تھی پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جا کے چیلنج کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کیا جائے لیکن ہاتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گئے کہ اس کو پشاور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کرنا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو چیرمین ہے بریسٹر گوھر ان کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ اس کو پشاور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کرنا ہے اور اگر گزشتہ سماعتوں کی بات کروں جس پر بریسٹر گوھر کو توڑی سی جوے وہ ڈانڈ بھی پڑی تھی اور پشاور ہائی کورٹ نے ہم کہہ سکتے کہ انہیں توڑے سے سخت لہجے میں انہیں منع کیا تھا بریسٹر گوھر نے یہ آہ عدالت کو بتایا تھا کہ ہمیں باقی عدالتوں کی نسبت پشاور ہائی کورٹ سے زیادہ امید ہے جس پر جسٹس عطیق شاعت ہے اور انہوں نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ عدالت میں سیاسی باتیں نہ کیا کرے جلسے میں جو یہ آپ یہ باتیں کر سکتے لیکن عدالت ایک دوسرے عدالت کا احترام کرتے اس لئے اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کرے تو یہ جو تاثر ہے میرے حساب سے شاید یہ غلط ہے لیکن پشاور ہائی کورٹ میں تو آہ الیکشن کمیشن کو ایک مخصوص مدت لی تھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ آہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینا دیکھیں انٹرہ پارٹی جو انتخابات تھے اس کے بیگراؤن میں جانا پھر پڑے گا اس بات پیانے کے لیے بلے کا نشان لے لیا الیکشن کمیشن نے چونکہ بلہ پی ٹی آئی کو ایلوٹ کیا تھا اور پھر آہ الیکشن کمیشن کے رولز جو ہے الیکشن کے جو رولز ہے اس کے مطابق ہر پارٹی کو انٹرہ پارٹی انتخابات کرانے ہوتے اور اگر وہ انتخابات نہیں کراتے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان سے ان کا انتخابی نشان جو وہ واپس لے لیا جائے یا الوٹ نہ کیا جائے تو چونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیا تھا تو اسی بنیاد پر جو وہ پی ٹی آئی سے بلے کا جو نشان تھا وہ بھی واپس لے لیا تو پشاورائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ نے تفصیلی طور پر اس کیس کو سنا ہے تو اس فیصلے پر ہم مناسب سمجھتے کہ الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے تو اسی فیصلے کی بنا پر جو وہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا آج کی سماعت میں ایک نکتہ مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ صرف آہ نوٹس جو ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نہیں جارے کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی جارے کیا تھا آہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن آہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی انتخابات ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہے اس میں سے تھوڑی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مختلف چیزیں ہیں آہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا کہ آپ انتخابات کرائے انٹرا پارٹی لیکن این پی کا جو کیسے وہ مختلف ہے این پی کے انٹرا پارٹی انتخابات جو تھے وہ دو ہزار انیس مائے میں ہوئے تھے اور ان کے آئین کے مطابق چار سال کے بعد دوبارہ یہ انتخابات کرانے پڑتے ہیں لیکن این پی نے خود جا کے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہمیں توسیح دی جائے اس مدت میں تو اس کے مطابق این پی کا جو آئین ہے اس میں کو اگر دیکھا جائے تو ایک سال تک جو ہے وہ موجودہ کابینہ کام جاری رکھ سکتی ہے اگر انتخابات ہوتے یا اس طرح توسیح ملتی ہے تو چونکہ الیکشن کمیشن نے این پی کے درخواست پر انہیں چھ مہینے دے دیے لیکن جب چھ مہینے اب مکمل ہو گئے آہ مائی کے بعد سے تو الیکشن کمیشن نے این پی کو کہا کہ آپ نے تو انتخابات نہیں کرائے اب کیا بنے گا تو اس پر آہ جو این پی کے سیکٹری جنرل میں افتخار حسین نے یہ موقع موقع اختیار کیا کہ چونکہ انتخابات آگے پیچھے باتیں ہو رہی تھی تو انتخابات میں ہماری پارٹی بیزی تھی اس لیے جو ہے وہ ہم انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکے اس لیے مزید چھ مہینے کا وقت جیا جائے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے بہت سخت ریمارکس دیا اور وہ یہ تھے کہ آپ مجھے آپ کے اس باتوں سے لگتا ہے کہ آپ اپنے انتخابی نشان یعنی لاٹین کے ساتھ انتخابات نہیں لڑنا چاہتی لیکن الیکشن کمیشن کے ایک ممبر اور این پی کے جو وکیل ہیں ان کی یہ رائے ہیں کہ ایک سال تک جو یہ توسیح دی جا سکتی تو چھ مہینے پہلے دی گئی تھی اور اب چھ مہینے شاید مزید مل جائے لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشنر نے کرنا ہے چیف الیکشن کمیشن کمیشنر نے کرنا ہے ابھی اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے لیکن پی ٹی آئی کا جو تھا ان نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے اور الیکشن کمیشن نے اسے کہا کہ آپ کے وہ انٹرا پارٹی انتخابات جو تھے وہ ٹیک نہیں تھے آپ بیس دن کے اندر اندر دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تو جب وہ کرائے گئے تو اس میں آج آپ نے کیس میں بھی سن لیا کہ بریسٹر زفر نے عدالت کو یہی بتایا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات پر کوئی سوال نہیں اٹھایا بلکہ جو سوال اٹھایا ہے وہ غیر قانونی ہے وہ کیوں غیر قانونی ہے ان کے جو چیف الیکشن کمیشنر تھے نیاز اللہ نیازی ان کو تائنات عمر ایوب نے کیا تھا اور الیکشن کمیشن کے پاس جو دستاویز یا تفصیلات پارٹی کی جانب سے فراہم کی گئی ہے اس میں اسد عمر پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل تھے تو چونکہ اسد عمر نے تمام جو سیاسی معاملات رہے اس کے بعد پارٹی سے استیفہ دے دیا تو پی ٹی آئی نے اسد عمر ایوب کو سیکٹری جنرل تائنات کیا تو پھر انہی کاغ بنتا تھا کہ ان کو چیف الیکشن کمیشنر تائنات کرے تو چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر ہی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیا تھا اور اسی پر بریسٹر زفر نے یہ بتایا کہ جو آئین ہیں یا الیکشن رولز ہیں اس میں کئی پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ تائناتی کی صورت میں انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے بلکہ آئین پارٹی نے خود بنانا ہوتا ہے خود ہی عمل درامت کرنا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کیا جس طرح آئین بتا رہا ہے آج جو کمرہ عدالت میں نے دیکھا کچھا کچھ برا ہوا تھا اور دو طرفہ دلائل بھی میں نے سنے آپ کو بیچ میں کہیں لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہوگا سچ بتاؤ تو پی ٹی آئی کے خود بھی شاید نہیں لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گی کیونکہ قانونی طور پر اگر ہم دیکھ لے تو اس طرح آئین جو پیٹیشنز آتے ہیں تو وہ سنگل بینچ نہیں سن سکتا لیکن چونکہ پشاور ہائی کورٹ کی چھٹیا ہے اور باقی ججز نہیں ہے سنگل بینچز ہے تو اسی صورت میں جج کے پاس اختیار تھا اور آج ہی لگا دیا اور انٹرم ریلیف کی حد تک جو انہیں مل سکتا تھا پی ٹی آئی کو اگرچہ صبح جب بریسٹر گوہر آئے علی زفر آئے انہیں اس حد تک امید نہیں تھی جس طرح بعد میں انہوں نے جشن منائے کیونکہ غیر متوقع طور پر انہیں یہ جو ہے فیصلہ سامنا ہے لیکن یہاں آپ کو بتاؤ کہ الیکشن جو جسٹس کامران حیات نے فیصلہ دیا ہی یہ اس بنیاد پر نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کے دلائل بڑے مضبوط تھے یا ڈپٹی اٹارنی جنرل کے دلائل کمزور تھے یا جو ایک درخواست گزار الیکشن کمیشن میں آیا تھا جانگیر اس کے وکیل نوی دختر کے دلائل کمزور تھے بلکہ عدالت نے یہ اپنے تحریری حکم میں کہا ہے کہ چونکہ عام انتخاب آدار ہیں اور ارجنسی کا کیس ہے تیرہ جنوری کو انتخابی نشان الارٹ ہونے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلے اس کو معتل کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد دیویجنل بینچ بھی یہ کیس سنے گا اور ہاتمی فیصلہ اس ڈیویجنل بینچ کے ہاتھ میں یہ جو بوری ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کا کیس مضبوط ہوا ہے آپ کی نظر میں مجھے لگتا ہے یہ بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ ایسے حالات میں جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ مجھے بھی یقین نہیں آرہا تا امید نہیں تھی پھر پی ٹی آئی کو خود بھی امید نہیں تھی کہ آج اتنا بڑا ریلیف مل سکتا ہے مجھے ایک اور چیز میں بتائیں آج مشال یوسف ضعی کو دوبارہ ڈانڈ پڑھی ہے سپریم کورٹ میں بھی پڑھی تھی اور آج کشاورہ ہائی کورٹ میں بھی پڑھی وہ وہ کیا باقی ہے آہ دیکھ اس طرح ہوا کہ جب ڈپٹی اٹانی جرنل سناؤلہ دلائل دے رہے تھے تو بار بار وہ مسکرا رہی تھی ایسے میں ان کی نظر مشال یوسف ضعی پر پڑھ گئی لیکن ان کا تو بڑا ہسمک سا چہرہ ہے وہ تو مسکراتی نظر آتی ہے آہ انہیں شاید یہ لگا کہ ان کے دلائل پر ہنس رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا ہوگا کوٹ میں زیادہ تر لوگ ان کے دلائل پر ہنس رہے تھے کیونکہ جج کی جانب سے بھی بڑا جو ہے وہ اظہار برہمی کی گئی کیونکہ وہ ایک ہی موقف پہ ڈٹا رہا کہ انٹرا پارٹی جو انتخابات الیکشن کمیشن کے پاس اختیارے جب عدالت نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی قانونی شک بتا دے تو ان کے پاس کوئی شک شاید نہیں تھا کیونکہ وہ انہیں عدالت میں نہیں بتایا تو بار بار اسی دلیل پہ وہ جو ہے وہ اس پہ بزد رہے جب عدالت نے انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی شک بتائے تو وہ آ کے انہیں یہ اعتراض اٹھائے کہ سنگل بینچ اس کے اس کو نہیں سن سکتا بلکہ ڈیویجنل بینچ تشکیل دی جائے تو انہیں بتایا کہ ڈیویجنل بینچ تشکیل دینا چیف جسٹس کا اختیار ہے اور چیف جسٹس چھو کے موجود نہیں ہے اور پھر کل کو اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے پی ٹی آئی متاثر ہو سکتی ہے تو اس کے اثارات کیا ہوں گے پھر تو پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوگا اس لئے انٹیرم ریلیف پر آج فیصلہ کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے اور اسی بنیاد پر دے دیا تو ڈیپٹی اٹھائنی جنرل نے بڑا سخت جو ہے لہجہ اختیار کیا اور عدالت کو ایون بتایا کہ آپ مشالی کو کہے کہ شٹ آف ہو جائے یہاں سے تو جس پر جج نے جو ہے وہ مشالی سبزہی کو سائٹ پر بیٹھنے کا حکم دے دیا تو وہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد مسکراتی رہی نہیں گئی بعد میں بھی وہ شاید ڈیپٹی اٹھائنی جنرل کے ان دلائل پر ہنستی رہی مسکراتی رہی کیونکہ انہیں لگ گیا تھا کہ انہیں ریلیف ملنا تھا اور وہ اتنا بڑا ریلیف ہے کہ بلہ انہیں واپس آرزی طور پر ضرور مل گیا ہے اور مشالی سبزہی کو ترجیح لسٹ میں پہلا نمبر بھی ملا ہے اور کبھی وہ دیکھیں بات کریں گی کبھی مسکرائیں گی تو اسی طرح تو مطلب یہ کہ پھر ریلیف بھی مل جاتا ہے اور پھر ایک نمبر بھی بندے کا آ جاتا ہے بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت شکریہ کامران ناظرین امید ہے کہ اس کیس کی باریکیاں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آج جو سماد ہو اور پی ٹی آئی کے حق میں ایک جو بھو ریلیف صحیح لیکن ایک بڑا فیصلہ تھا تو اس کے جو مندر جاتے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے بہت شکریہ